نمازکار دوستو کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تو دوستو اس ویڈیو میں آپ آگے دیکھیں گے پاکستانی میڈیا پاکستانی میڈیا کا رییکشن آیا ہے ٹانڈاو جو ویب سیریز آئی تھی یا مووی ہے او ٹی ٹی پلیٹ فارم پر ریویز ہوئی ہے اس پر رییکشن آیا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو پاکستان کا رییکشن ہے تو جرور انٹرسٹنگ ہوگا اور اس کے بارے بات کرنے میں بھی مجھا آئے گا تو پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں بات آپ سے رہے گی ریکویسٹ پلیز شنل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤ جرور بھیجیں ایمازون پرائم کی ویب سیریز تانڈو نے بھارت میں تنازعہ کھڑا کر دیا ہے اس کے اداکاروں ڈریکٹرز کے خلاف مقدمات درج کر دیئے گئے ہیں تھانوں میں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب اس سیریز کو تبدیل کیا جائے گا اور جو ایکسٹریمیسٹ گروپس ہیں ان کی بات کو مان لیا جائے گا انڈیا میں یہ ہو کیا رہا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسمان پیرزادہ صاحب پاکستان کے بڑے مشہور ایکٹر اور ڈریکٹر ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسمان صاحب جی والیکم السلام اسمان صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے بات ہو رہی ہے کہ ایک سیریز جو ہے وہ کس طریقے سے لوگوں کی جذبات کو ٹھےس پہنچا سکتی ہے انڈیا میں پابندیاں لگنے کی بات ہو رہی ہے اس سیریز کے اوپر پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے ہمارے ہاں بات ہوتی تھی کہ ہمارے ہاں بڑی پابندیاں ہیں آزادی کوئی نہیں ہے یہ انڈیا کو کیا ہو گیا ہے جس کے بارے میں ہم لوگ سمجھتے تھے کہ وہ تو بڑا ہی ڈیموکراتک اور فریڈم کا چیمپین ہے ہمارے بہت سارے دوست ہندوستان میں بہت پریشان ہیں اس عمل کی وجہ سے ہندوستان جب سے یہ جو موڈی سرکار آئی ہے اس سے آن ورڈ آپ دیکھتے چلے آئی ہے کہ انڈین میڈیا میں کس طرح انہوں نے پرموٹ کرنا شروع کیا ایکسٹریمزم کو اور ان کی جو آر ایس ایس ہیں اور جو بشوہ ہندو پرشاد اس طرح کی ارگنائزیشنز جو ہیں کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو پرموٹ کر رہی ہیں جہاں تک کہ سیاست کا کھیل کھیلنا ہے وہ تو ایک طرف اب ان کا حملہ جو ہے وہ ہوا ہے ان کی کریٹیف ایریا میں کریٹیف فیلڈ پہ آئے ہیں جو کہ بہت ہی جس کے دورس نتائج نکلیں گے میں نے خود بھی دیکھی یہ تندب اسی کی وجہ سے کہ جب اتنا شور اکل ہوا تو ہم نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اس میں جی اس میں کسانوں کا اعتجاج ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ابھی کی جیسے چیز ہے کو ایسا مدرہ بڑا فساد کرا کر دیا بلکل آپ سے ہی کہہ رہے ہیں آواز کٹ رہی تھی توڑا سا فرمائیے کے لیے یہ اچھا نہیں ہے اور یہ جو ان کی ساری اپنی انہوں نے سیکلر امج کو پہنے ٹانش کیا ہے اس کے بعد اپنی ان کی فوڈسی جو رہی ہے فریدم آف ایکسپریشن کی اب اس فریڈم آف ایکسپریشن پہ ہملا ہو گیا ہے تو مجھا نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ کہاں تک جائے گی لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ عثمان صاحب ابھی ان کا جو ایک میمبر ہے لوگ سابا کا یعنی کہ جو انڈین پارلیمنٹ کا اس نے بھی ایک لیٹر لکھا ہے انفرمیشن منسٹری کو اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بین کریں جی اس کو تانڈرف کو تو بین کریں اور باقی بھی جو او ٹی ٹی پلیٹ فارمز ہے جس طرح نیٹ فلیکس ایمازون پرائم وغیرہ ان پر بھی پابندیاں لگائیں کیونکہ اس میں بڑی ولگیریٹی ابیوز ہیٹ اور اس قسم کی چیزیں دکھا رہے ہیں تو فریڈم نہیں ہونا چاہیے وہاں پر دیکھیں آپ تو دنیا سکڑ دنیا کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے چیزیں جو ہیں وہ اوپن ہو چکی ہیں آپ صرف یہ کر سکتے ہو کہ اپنی سوسائیٹی کو اتنا ٹرین کرو کہ وہ خود بالکل ٹریننگ پر آپ بات آ گئی ہے کہ آپ سوسائیٹی کو ٹرین کریں بہتر نہیں ہوتے لئے وہ خود کچھ کا ڈیسیشن لے سکیں آپ کسی پر مسلط نہیں کر سکتے آپ چیزیں ہیں یہ مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنا جو ایکسٹریمیزم ہے یہ ان کو بہت بھاری پڑے گا کیونکہ ایکسٹریمیزم کی وجہ سے بہت ساری اور جو میں سمجھتا ہوں پھر میڈیا پر جو کچھ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں وہ پھر لوگوں کے ذہنوں پر اثر انداز ہوتی اور معاشرہ بھی پورا جو ہے بہت شکریہ آدھا کریں گے اسمان پیرزادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے تو گائیز یہ ویڈیو ہوتا ہے یہاں پر ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں اب کرتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں بات تو گائیز یہ ریاکشن آیا ہے پاکستان کی طرف سے آپ سمجھ سکتے ہو پاکستان کا ریاکشن ہے ٹانڈاو مووی پر ملنب ٹانڈاو مووی پر جو بیل لگنے یا اس کے کچھ سین ہٹائے جانے پر جو انڈیا میں بات ہو رہی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو وہ definitely اگر ہندو دھرم کے سینٹیمنٹس کو ہٹ کرتے ہیں تو انہیں ہٹائے جانا چاہیے آپ اگر ایک ٹارگیٹ بنا کر ایک سوپ ٹارگیٹ کو کنٹینیوسلی لمبے سمجھ سے مطلب ٹارگیٹ بناتے آ رہے ہو اور دوسری طرف دوسرے دھرم پر اگر آپ بناتے ہو تو آپ کی گردن کاٹنے یا آپ کو بم سے اڑانے یا اس طریقے کی دھمکی ملتی ہے تو definitely اس طرف بھی ایسا ہی کچھ ہوگا اگر آپ ایسی حرکتیں کرتے آ رہے ہو اور جان بوچ کر کرتے آ رہے ہو مطلب ایسا کچھ نہیں ہے آپ کو پتا اس میں مطلب جو ڈائریکٹر ہیں وہ بھی ڈائریکٹر سلمان خان کی ایک مووی ڈائریکٹ کی تھی ایک تھا ٹائگر یا ٹائگر جندہ ہے دونوں میں سے کوئی ایک تھی مجھے اچھے سے یاد نہیں ہے اس میں لاسٹ میں کیا کرتے ہیں انڈیا ایجنسی را اور پاکستان کی ایجنسی آئی ایس آئی دونوں مل کر مشن کرتے ہیں مطلب پاکستان اس میں پیس کیلئے کام کرتا ہے نیوکلیر اٹیک کرنے والا تھا مطلب ان کا ایک مول بھی جو سائر دوس کی ڈائتھ ہو گئی مجھے اس کا نام یاد نہیں آرہا بہت بڑا مطلب لوگ آئے تھے اس کے جلسے میں بالکل یاد نہیں آرہا وہ جہے نام تو مطلب اس نے بولا تھا کہ فرانس پر نیوکلیر اٹیک کرو یہ نیوکلیر بم کائے کے لیے رکھے ہو اس طریقے کی بات کرتا تھا وہ گردن کارٹ نے کی تو وہاں پہ ہر روز دھمکی دی جاتی کسی پر بھی مطلب یہ لگا دیا بلیس میں کا آروپ اور یہ بول دیا کہ بھائی اس نے ایسا کچھ کیا ہے اس نے مطلب پیغمبر صاحب کیا قرآن کیا کچھ بھی مطلب جو بھی ہے اس کی اس نے انسلٹ کیا ہے بس اس کو اندر کرو یا مار دو اس طریقے کی گھٹنا ہے پاکستان میں آرہا ہے یہ وہی پاکستان ہے ایسی دھمکی دے رہا ہے مطلب پاکستان میں اس موووی میں ہندو لڑکا مسلم لڑکی سے پیار کرتا ہے تو وہ موووی اس وجہ سے پاکستان میں بین ہوئی تھی اب آپ سمجھو ان کی مطلب یہ پاکستانی ہمیں گیان دے رہا ہے یہ پاکستانی مطلب پاکستانی جو آپ کو بتا ہے مطلب یہ وہی بات ہو گئی کہ اسامہ بن لادین اگر آج جندہ ہوتا تو بولتا کہ وہ گیان دے رہا ہوتا دنیا کو کی پیس دنیا میں کیسے آ سکتی ہے آپ سمجھ سکتے ہو تالیبان دنیا کو سائد جو بائے مطلب جو وہاں کے جو یاد ہے آپ کو لوڑ بودھا کے جو سٹیچو تھے سائد بہت پرانے تھے انہیں توڑنے کے بعد بودھا کے مطلب ہمیں جو پات پر چلنے کی صدھارت غتم بودھ کے پات پر چلنے کی ہمیں وہ سکھا دے رہا ہے تالیبان یہ اسی طریقے کی بات ہو گئی مطلب آپ کس طریقے کی ہپوکریسی ہے مطلب کیا بولیں آپ مطلب حد ہو گئی اس طریقے کی بعد اگر پاکستانی میڈیا سے آتی ہے تو اور انڈیا میں بھی سوپ ٹارگٹ ہے ہندو لمبے سمجھ سے کوئی اگر بول نہیں رہا ہے بس اس کو بھگوان پہ جو بنائے جاؤ کرے جاؤ مطلب رام بھگوان کی فوٹو نہیں آ رہی ہے بھائی انٹالرنس کا بھی آپ ٹیسٹ لے لے کے لے لے کر کب تک ٹیسٹ کرو گے اگر سامنے والے ایک کا ٹیسٹ آپ لوگ ایک بار اس میں آپ کی ایسی تیسی ہو جائے گی تو پھر جو انٹالرنٹ لوگ ہیں وہ definitely اس میں سے کچھ لوگ ٹالرنٹ بننگ اور ایکشن کا رییکشن ہوگا اور وہ ہی ہو رہا ہے تو اس میں آپ کو سوچنا چاہیے کہ اس طریقے کا کیوں create کر رہا ہے content کیوں hurt کر رہا ہاں اس میں کچھ ہندو ہیں کہ بھائی میرا کچھ نہیں ہوا بھائی کچھ نہیں کچھ کا تو کچھ ہوا ان کی فیلنگز کے لئے آپ ایسا مت کرو پھر وہاں پہ بھی سامنے والے دوسرے دھنک کی بیجیتی کریں گے اسی طریقے کا ہوگا یہاں سے تم کرو وہاں سے یہ کریں وہاں سے وہ کریں تو یہی سب ہوتا رہے گا مت کرو بھی مت کرو اور پاکستانیوں آپ بھی بہت اچھا گیان دے رہے ہو کچھ اپنی country میں بھی